امرے کا دم نہیں ہوتا امرہ حال کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے پیسے لے کے عمرے کے لیے جائیں دم کے لیے جائیں اور اس سے کچھ ہم خود بھی اپنا فائدہ اٹھائیں تو جائز ہے اس کو بتا دیں کہ بھی جتنا خرچہ ہوگا میں لوں گا آخر میں منڈی جاؤں لوں زبے کروں تقسیم کروں اس کو بتا دیں پھر لے سکتے ہیں دستر حجہ کو اگر قربانی نہ کرے کون سی قربانی ایک تو حج کی بکری ہے اور ایک ہوتی ہے قربانی جو آپ اپنے ملک میں بھی ہمیشہ کرتے ہیں وہ اپنے ملک والی اگر آپ نہ کر سکیں تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا یا اپنے ملک میں کرتے ہیں ایک حج کی بکری ہے حد یہ ہے اس کا کرنا جو ہے ضروری ہے دست کو کر لیں گیرہ کو کر لیں بارہ کو کر لیں ضروری نہیں ہے کہ اسی دن ہو اسی دن ہو تو افضل ہے کہ حضور پاک نے دس تاریخ کو سو اونٹ زبے کیا ہے جن میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے زبے کی ہے اور 37 اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی کو آپ نے وکیل بنایا ہے اور اگر ایک آدمی کو حدی دینی ہے پیسے نہیں ہیں ایندہ بھی کوئی امید نہیں ہے تو وہ تین روزے اسی وقت رکھ لیں یا ہمیں حج میں اور سات روزے بعد میں سب عدن ندار جاتم دل کا عشرت کاملہ دس روزے رکھے گا تو ادا ہو جائے گا صفہ مروہ دورنے کے بعد دو رکعات پڑھنا سنت یہ کوئی نہیں ہے تواف کے بعد دو رکعات واجب ہے صفہ مروہ دورنے کے بعد دو رکعات پڑھنا ہے ہم بات دو روا کرتے ہیں بطور شکر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صفہ مروہ بھی جسیب کر دی لیکن سنت میں نہیں ہے نہ حضور نے پڑھی ہے نہ صحابہ نے پڑھی ہے کہتے جی کہ اگر ہم امرا کر دیتے ہیں اور دوبارہ تواف کرنا ہو تو ہمیں نہیں کر دیتے ہیں اسی احرام میں ہم اور تواف کر رہے ہیں کوئی عرضی نہیں کر رہے ہیں لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آدمی ان ترامیہ کے قانون کا ساتھ دے چونکہ وہ بھی اس لینے دیتے ہیں کہ اتنا رش ہو جائے گا کہ پھر کوئی جا بھی نہیں سکے گا اگر کوئی آدمی ایک بکری کی قربانی دے تو یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو ہوا اور گھر باروں کو کھلا دیں ایک حصہ کھلا سکتا ہے باقی خیرات کریں کہتے ہیں کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بچھو جو ہے بڑے خطف محاک وہ آئے اور ایک تو اس کی شنوار میں بھی کھس گیا لیکن اس نے دونوں کو مار دیا تو اچھا خواب رہے کہ دشمن پر گیا یہ کوئی برا خواب تو نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں امام ہوں میری بہن کو کمیو تھراپی لگ رہی ہے اللہ اس کو شفاء کاملہ دا فرمائے صحیحیتِ آجرہ عطا فرمائے بھائی یہ بیماری تو واقعتاً بہت بڑی مشکل ہے بلکہ اللہ معاف کریں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں دنیا میں اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ جو زندگی کا ہے وہ آرام سے گزر گیا کچھ درد میں کمی ہو گئی لیکن بہت صورت ہمارا جو اپنا تجربہ ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس رہا من دون اللہ کا شفاہ یہ صورتِ والنجم کی آخری آیت ہے اس کو اگر آپ پڑھیں ہر نماز کے بعد سو دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ کے انسر بھی ختم ہو جائے گا کہتے ہیں ہمارے ملک میں کئی دیہات میں لمبی لمبی قبریں ہیں بعد نونگز کی ہیں اس سے بھی لمبی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لمبے کا دور لوگ جو تھے برسغیر میں آئے تھے ان کی روزی روڈی کا ذریعہ بنایا ہے اللہ عالم وہ حقیقتن قبریں ہیں کسی کی کہ ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی نے گدہ مر گیا نا اس کو اس سے دفن کر دیا اوپر قبر بنا دی نام بھی اس کا گدہ پیر رکھا تو پترہ بھی اس دن کے بعد بنا دیتے ہیں شروع ہو گئے گدہ پیر کی اندر گدہ پورا ہوا ہے بندہ ہی نہیں ہے اے اللہ عالم میرا بھائی کس کی قبریں ہیں کس کی نہیں ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے قبریں ڈھونڈ لیں کی آپ مسجد ڈھونڈ رہیں اللہ کا گھار ڈھونڈ رہیں مدینہ منورہ جا کر سب سے افضل توفہ گئے ضرور شریف سارے وضیفیں چھوڑ دیں ضرور شریف پڑیں حج کی قربانی جو کرنی ہے وہ حدودِ حرم میں لازم ہے باہر کریں گے تو وہ قربانی ہوگی ہی نہیں حدودِ حرم ماشاءاللہ کتنا لمبہ ہے ادھر سے جہرانہ کے قریب ہے ادھر ماشاءاللہ مسجدِ عائشہ کے قریب ہے جو بڑی لمبی جہاں مینہ حدِ حرم کے اندر جہاں چاہو کابلو باہر نہیں اگر حاجی نے کسی کو وکیل بنایا وکیل ابنا وہ عابضہ لیتا ہے تو اس کا بھی حق ہے اگر محنت کرے گا تو پیسے دلے گا کہتا ہے جی یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جو آدمی عمرے پہ جائے یا حج پہ جائے واپس گھر آئے تو چالیس دن کے دعوت پہ نہ جائے نہ اپنے گھر کی علاوہ کسی کے گھر میں راگ دیئے یہ سب کس سے کہانیاں بنی ہوئی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حج سے جاتے ہیں عمرے سے تو ان لوگوں کا سب سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں جو آپ نے کے گھر کے نزدیک ہے وہاں آ کر لوگ آپ کو ملیں آپ ان کے لئے دعا کریں چونکہ آپ ابھی تک اللہ کے مہمان ہیں جب تک گھر نہیں گئے مطابق میں جانے کے لئے جو اعرام بانتے ہیں ٹھیک ہے بھی وہ بنا کر رہے ہیں تم اپنے چلا کیا کر رہے ہو اللہ قبول کرے اور کیا ہے میرا بھائی حج میں قصد نماز جو ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں قصر ہے چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج الگ فرض ہے نماز الگ فرض ہے اس کو ایک دوسرے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے یادہ وہ کہتے ہیں کہ نماز اپنی پوری پڑھیں اگر مقیم ہیں مسافر ہے تو پھر دو پڑھیں لیکن آپ جگروں میں نہ پڑھیں یہ ایسے موقع میں پڑھ لیا کریں کہتا جی ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں جو حالات ہوئے ہیں آپ نے بھی سنے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے برے حالات ہیں کہ اپنے لوگ اپنی فوج کے خلاف قدم اٹھائیں انہا اللہ و انہا الہ راجعون فوج آپ کی نگران ہے آپ کی محافظ ہے ملک کی محافظ ہے سرحدوں پر بیچارے پڑے ہوتے ہیں آپ ان کے گھروں کو جا کے آگ سے چلا دیں انہا اللہ و انہا الہ راجعون بارال دعا کریں جن لوگوں نے یہ شرارت کی ہے اللہ ان کو اسلام کے مطابق سمجھ یہ توفیق عطا فرمائے اور ان جو شہید ہوئے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے فوج کا اللہ ان کو اپنے خزین غیب سے عطا فرمائے ایک آدمی مروہ والے گھیل سے داخل ہوا جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ فرض نماز وہیں پڑھ لیا لیکن اس میں اتصال نہیں تھا نماز تو ہو جائے گی چاہے اگلی سب نظر آ رہی ہو امام مالک رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں بلو علا جبل ابی قبیس چاہے جبل ابی قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو اگلی سب نظر آ رہی ہے تو نماز تمہاری ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ اتصال ہو عمرہ کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پر اس طرح پھروائیں اگر اس طرح نہیں بال پڑے ہیں تو کم سے کم چوتھا عیسہ بالوں کا سارے سر کا کٹوائیں یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم بڑھ جاتی ہے اللہ اعلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ان کا ما صلیت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی الآلمین انکا حمید مجید اللہم انت ربی لا الہ الا انتا الہد السمد اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین نا فی کل بقان یا اللہ تمام عالم اسلام پر اپنے رحمت ناظر فرما یا اللہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور جس نے ایڈمین قوت حاصل کی ہے اب پوری دنیا کی نشون طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں یا اللہ آپ پاکستان کو بھی ہر شر سے محفوظ فرما ہر قسم کی زیادتی سے محفوظ فرما ہم تیرے آگے سوال کرتے ہیں مگنا ہمارا کام ہے دینا تیرا کام ہے تو اپنے دربادے پر آنے والوں کی بھی ساری آرزویں پوری فرما ان کی بھی ساری دعائیں منظور فرما یا اللہ کسی کو بھی اپنے گھر سے خالی نہ بھیجنا ربنا لا تواخدنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا عصرا کما حملتہو الالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقع تلنا بے وعفو اننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہی وعصابہی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم